بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر سے ہم ایکسرسائز 9.4 سٹارٹ کریں گے اس ایکسرسائز میں ہم نے کچھ آئیڈنٹیٹیز گیون ہیں ہمیں کچھ ٹرگنومیٹرک ایکویشنز گیون ہیں ان کو ہم نے پروف کرنا ہے ویریفی کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے ہر ایک کوسٹن میں جو آئیڈنٹیٹیز گیون ہیں ان میں ہم نے دومین تھیٹا کی دومین کو بھی ڈیفائن کرنا ہے مطلب کہ ہم تھیٹا کی انپوٹ کیسے دے سکتے ہیں کون کون سی انپوٹ آ سکتے ہیں تو کوسٹن نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 1 میں ہمیں جو آئیڈنٹیٹی یا ٹرگنومیٹرک ایکویشن گیون ہے وہ ہے ٹین تھیٹا پلس کوٹ تھیٹا اس ایکوال ٹو کوسٹن تھیٹا انٹو سٹن تھیٹا یہ ہم نے پروف کرنی ہے آئیڈنٹیٹی ٹھیک ہے تو پروف کرنے کا وہی میتھرڈ جس طرح سے ہم آلجبرک ایکویشن کو بھی پروف کرتے ہیں لیفٹ آنڈ سائٹ کو لیتے ہیں پھر اس کے اوپریشن پر فارم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم رائٹ آنڈ سائٹ کے ایکوال پروف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی ہم میتھرڈ لے کر چلیں گے تو ایسا ہے کہ لیفٹ آنڈ سائٹ میں پہلے لیتا ہوں لیفٹ آنڈ سائٹ جو کہ ٹین تھٹ پلس کار تھٹ ہے یہ لیفٹ ہینڈ سائٹ ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے دیکھتے ہیں ہم نے پروف کس کے ایکوال کرنا ہے اس کو کسکنڈ تھٹ آنٹو سیکنڈ تھٹ آنڈ کے ہم نے ایکوال پروف کرنا ہے دیکھیں اب سب سے سیمپل میتھرڈ یہ ہے یہ ہے کہ ہم اس میں کچھ identities جو ہم نے پہلے پڑھی تھی وہ ہم apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ convergence ہم نے پڑھی تھی ٹھیک ہے ہم نے جس طرح سے 10 theta equal ہوتا ہے 1 plus sec square theta minus 1 کے equal ہوتا ہے sec square theta minus 1 وہ ہم use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو اگر sine اور cause میں convert کیا جائے 10 theta کو تو وہ کیا ہوتا ہے 10 theta equal ہوتا ہے sine theta اور cause theta کے ٹھیک ہے یہ use کر سکتے ہیں different methods ہیں ٹھیک ہے تو سب سے آسان method یہی ہے کہ ہم اس کو sine اور cause میں convert کر لیں کیونکہ ہم نے approved کس کے equal کرنا ہے cause second theta into secant theta کے جو کہ sine اور cause کے inverse ہیں ٹھیک ہے تو سب سے simple method یہی رہے گا کہ ہم اس کو sine اور cause میں convert کر لیتے ہیں تو 10 theta equal ہوتا ہے جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں sine theta اور cause theta کے ٹھیک ہے اس کو convert کیا ہے تو اس کو بھی ہم convert کر لیتے ہیں cot کو cot theta equal ہوتا ہے cause theta اور sine theta کے کیونکہ 10 theta کا inverse ہے cause theta اور sine theta کے اب یہ sine اور cause میں آ گیا ہے لیکن ہمارے پاس ابھی تک right side نہیں آئی right and side کے equal نہیں آئے result تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا simplify کرتے ہیں simplify ہم اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک یعنی کے درمیان میں plus کا نشان ہے ٹھیک ہے دو جو ہے ratio میں آ رہی ہیں values تو ہم ایسے کرتے ہیں اس کو اس کا lcm لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا operation اس پر perform کیا جا سکتا ہے سمپل میتھڑ تو یہ لگ رہا ہے کہ اس پر ہم lcm لے لیں اور اس کو simplify کر لیں ٹھیک ہے تو lcm اس کا کیا آئے گا cos theta اور sin theta تو میں لکھتے تھا ہوں sin theta into cos theta تو یہ ہمارے بس آگے lcm اب ہم multiply کریں گے numerator میں کیا آئے گا sin theta into sin theta is plus sin square theta plus یہاں پر کیا آئے گا cos square theta جس طرح سے سمپل ہم lcm لے کے بعد میں solve کرتے ہیں وہی method میں نے apply کیا اب دیکھیں یہاں پر numerator میں ہمارے بس کیا آ رہا ہے sin square theta plus cos square theta تو ہم اس chapter کے introduction lecture میں ہم پڑھ چکے ہیں identities میں کہ sin square theta plus cos square theta is equal to 1 یہ identity ہم پڑھ چکے ہیں مطلب کہ ہم اس کی جگہ sin square theta plus cos square theta کی جگہ ہم 1 place کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم 1 لکھ دیتے ہیں 1 کیونکہ یہ 1 کی equal ہے 1 over sin theta into cos theta تو اس کو میں separate کر کے بھی لکھ دیتا ہوں 1 over sin theta into 1 over cos theta 1 over sin theta کس کے equal ہوتا ہے sin کا inverse ہے نا تو جو کہ cos second ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 1 over sin theta equal ہوتا ہے cos second کے یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں into 1 over cos theta کس کے equal ہوتا ہے secant theta کے اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جو equation تھی جس کو ہم نے proof کرنا تھا equal right hand side وہاں پر کیا ہے cos second theta into secant theta تو ہمارے پاس جو result آیا ہے وہ بھی cos second theta into secant theta آ چکے ہیں مطلب کہ ہم equal to right hand side proof کر چکے ہیں ٹھیک ہے left hand side equal آ چکی ہے right hand side کے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ identity proof کر دی کہ 10 theta plus cot theta plus cot theta is equal to ہوتا ہے cos second theta into secant theta یہ ایک identity ہے جس کو ہم نے left hand side لے کر چلے تھے اور ہم اس کو simplify کرتے آئے ہیں ٹھیک ہے conversions use کر کے identities use کر کے تو ہم نے proof کر دیا right hand side کے equal اب ہم آتے ہیں next question کے اوپر question number two question number two میں ہمیں کیا given ہے question number two میں بھی ہمیں ایک equation given ہے اس سے پہلے ہم پچھلے question میں ایک اور part ہمارا رہ گیا ہے کہ اس کی domain ہم نے find کرنی تھی ٹھیک ہے domain کو define کرنا تھا تو tangent theta plus cot theta اس کی domain ہم نے دیکھنی ہے domain وہ input ہوتی ہے جو کہ ہم وہ values ہوتی ہیں جو کہ ہم input کر سکتے ہیں اور input کرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی undefined result نہ آئے ٹھیک ہے تو ایسی کون سی values ہو سکتی ہیں جو جن پہ یہ undefined ہو جائے یہ expression undefined ہو جائے اس کو ہم نکال دیں گے real number میں سے ٹھیک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں values جن پہ یہ undefined ہو جاتی ہے تو کون کون سی ایسی values ہیں theta کی دیکھیں theta کہاں پر tangent theta کہاں پر undefined ہوتا ہے tangent of 90 degrees جو ہے وہ infinity ہوتا ہے 90 degrees کو نکال دیتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں تو cot theta کی بھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں 10 theta plus cot theta اس لیے 0 بھی اسی category میں آئے گا جس پہ یہ expression undefined ہو جائے گی تو 0 ہو گیا اس کے لابہ 90 ہو گیا 90 degrees ٹھیک ہے تو 180 degrees 180 degrees پہ کیا ہوتا ہے tangent تو 0 ہوتا ہے لیکن cot اس کا inverse 1 over 0 is undefined infinity تو پائے پہ بھی ہمارے پاس یہ expression وان ڈیفائن بنے گی ہم ایسے کرتے ہیں کہ جنرل فارم اس کی لکھ لیتے ہیں 0 ہے پھر 90 ہے مطلب کہ 0 ہے پائے 2 ہے پھر پائے ہے مطلب کہ ہم اس کو جنرل فارم میں لکھنا چاہیں تو کیسے لکھیں گے پائے بائے 2 into n n پائے 2 n ہم define کر دیتے ہیں integers ٹھیک ہے z n belongs to z تو یہاں پر میں اس کی complete لکھتا ہوں کہ ریال number theta belongs to theta belongs to real number but theta should not equal to n pi by 2 یعنی کہ in values کے علاوہ in values کے علاوہ اس کی جنرل فارم ہم لکھ دی نا اس کی یہ آگے ٹھیک ہے theta باقی سب values include کرنی ہم ٹھیک ہے theta belongs to real number but theta should not equal to n pi by 2 اور یہاں پر ہم نے n بتانا n کیا ہے n is z integer values n belongs to n is کی جگہ belongs لکھتے تے n belongs to integers تو یہ ہمارے پاس آج آجاتی ہے domain is function کی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کہہ دیا کہ theta باقی سب values ہیں لیکن یہ values نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس general form میں ہم نے define کر دیا کہ n کی چیز ہے وہ integer values ہیں تو یہ ہمارے پاس آج چکا ہے first question ہم نے solve کر لیا اب ہم آتے ہیں second question کے اوپر second question میں دیکھیں ہمیں کی question given ہے second theta second theta into cosec theta into sin theta into cos theta is equal to 1 یہ ہمارے پاس equation given ہے اس کو ہم نے prove کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کی جو ہے domain فائنڈ کرنی ہے پہلے اس کو verify approve کر لیتے ہیں اس identity کو جس طرح سے باقی میں نے question 1 بھی solve کی اس طرح سے ہم لے کر چلتے ہیں اس کو بھی تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے left hand side لیتے left hand side جو equal ہے sec theta cos theta sin theta cos theta یہ سب functions سب پہلے کو پہلے کرنا تو ہم identities بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو convert کر لیتے ہیں یہ sec and cos co sin and cos convert کرتے پھر دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے sec کو اگر میں لکھنا چاہوں sin کی فارم میں تو کی لکھوں گا cos تو اسی طرح سے اسی طرح سے ڈیو Иراز تو باقی دونوں کو اسی طرح سے رہنے دیتے ہیں آجہؑ wwwww ایک ہو رہے ہیں دیکھیں یہ سب آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو یہ نمیریٹر میں ہے اور یہ دنومیرٹر میں ہے تو یہ دنوں آپس میں cancel out ہو سکتے ہیں ایک ملٹیپلائے ہو رہا ہے ایک ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو آپس میں cancel out ہو سکتے ہیں اسی طرح سے یہ cause theta numerator میں ہے اور یہ cause theta denominator میں ہے یہ بھی cancel out ہو گیا باقی ہمارے بس کیا ویلیو بچی 1 جو کہ equal ہے right hand side کے is equal to right hand side تو یہاں سے ہم پروو کر چکے ہیں left hand side is equal to right hand side left hand side کیا ہے secant theta into cosecant theta into sin theta into cos theta is equal to right hand side کیا ہے one یہی identity ہم نے پروو کرنی تھی جو کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ پروو کر چکے ہیں اب ہم آتے ہیں domain کے اوپر domain میں دیکھیں یہ ہمارے پاس function ہے یا اس کی simplified form دیکھ لیں one اور cos theta ہے one اور sin theta ہے sin theta ہے cos theta ہے اگر دیکھیں یہاں پر کون سی theta کی ایسی values ہیں جن پر function undefined ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں تو جو مرضی value ڈالیں theta کی یہ undefined نہیں ہوگا یا zero ہو جائے گا یا one ہو جائے گا یا اس طرح سے zero و one کے درمیان values آئیں گی اسی طرح سے cos theta میں جو مرضی values ڈالیں آپ یہ undefined نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ inverse میں ہے ٹھیک ہے one over denominator میں ہے denominator میں zero اگر آ جائے تو یہ undefined بن جاتا ہے ٹھیک ہے one over zero ہو جائے گا نا اور اسی طرح سے یہ بھی denominator میں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی denominator میں zero آ جائے تو function undefined بن جائے گا تو دیکھ لیتے ہیں theta کی کی کیسی values ہیں جس پہ یہ zero ہو جاتا ہے اور یہ بھی zero ہو جاتا ہے یہ zero ہوتا ہے sine کی بات کر لیتے ہیں sine zero ہوتا ہے zero پہ sine zero is equal to zero ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ 180 پہ ٹھیک ہے تو اب cos کی بات کرتے ہیں cos کس پہ zero ہوتا ہے 90 پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ zero اس سیکنس میں اگر لکھوں zero 90 180 ٹھیک ہے یعنی کہ zero پائے بائے 2 پھر پائے وہی والا پچھلا کیس بن چکا ہے ٹھیک ہے اس کی جنرل فارم بھی وہی ہم لکھ سکتے ہیں پائے بائے 2 کا multiple n n zero بھی ہے zero ہوگا تو یہ zero بن جائے گا n one ہوگا تو یہ پائے بائے 2 بن جائے گا n two ہوگا تو یہ پائے بن جائے گا ٹھیک ہے تو n three ہوگا تو two seventy بن جائے گا three پائے بائے 2 ٹھیک ہے اس پہ بھی یہ undifind ہو جاتا ہے اس طرح سے آگے چلتا رہے گا تو ہم n کو بھی define کرتے تھے n belongs to integer numbers ٹھیک ہے تو اس کا complete ہم رکھ لیتے ہیں domain کو کس طرح سے لکھیں گے جی theta belongs to real numbers but theta should not equal to n pi by 2 کیونکہ n values پہ یہ undifind ہو جاتا ہے یہ function ٹھیک ہے تو اب یہاں پر یہ تو ہم نے بتا دیا کہ theta real number ہے لیکن یہ نہیں ہونے چاہیے اب یہ اس میں n کیا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں n belongs to integer number تو یہ ہمارے پاس بن گی domain یہ ہے ہمارے پاس اس function کی domain اچھا یہ ہو گیا question number two question number six پہ آتے ہیں ٹھیک ہے باقی بھی same method ہے اس بھی طرح سے conversion ہے تو کوئی سکپ کرتے ہیں وہ آپ خود سے try کریں گے ٹھیک ہے تو 3 4 اور 5 یہ questions آپ خود سے try کریں ہم آتے ہیں question number six کے اوپر question number six میں ہمیں question given ہے یعنی کہ equation جو given ہے identity جو given ہے cot square theta minus cos square theta is equal to cot square theta into cos square theta اب یہ اس کو بھی ہم نے proof کرنا ہے تو پہلے left hand side لے لیتے ہیں left hand side جو کہ ہے cot square theta minus cos square theta تو یہاں سے ہم نے proof کرنا equal to یہاں پر minus کا sign ہے درمیان میں ہم نے اس کو product equal proof کرنا تو product ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو اگر ہم ہمارے پاس denominator میں کچھ ہوتا ٹھیک ہے تو ہم اس کو lsim لیتے تو نیچے product میں values آ جاتی اوپر ہم کچھ نہ کچھ کر کے cancel out کر دیتے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس product میں پھر inverse اس کا کر کے لکھتے تو ہمارے پاس کیا جاتا product میں values آ جاتی ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ denominator میں لے کے آتا مطلب کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم convert کر سکتے نا cause over sine میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے لکھتے تو میں cause square theta over sine square theta اور cause square کو اسی طرح سے رہنے دیتے ہیں cause square theta اچھا اب یہاں پر دیکھیں اس میں بھی cause آ رہا ہے اس میں بھی cause آ رہا ہے تو ان دونوں سے ہم cause کو common لے لیتے ہیں cause square theta into 1 over sine square theta minus 1 ٹھیک ہے cause square theta باہر common آ گیا اور باقی یہ بچ گیا اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کا ہم lcm لے سکتے نا تو اس کا lcm لے کر دیکھ لیتے ہیں کیا ہمارے بس بنتا cause square theta into sine square theta lcm آیا گا اس کا اور یہ بنجھے گا 1 minus sine square theta اب 1 ہے cot square کے میں دوبارہ سے اس کو cot square لکھ لیتا ہوں cot square theta اب یہ 1 منس sin square theta اگر identity دیکھیں تو ہمارے بس کیا تھی identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ہوتا ہے یہاں سے اگر میں sin کو right set پہ لے جاؤں تو کیا بنے گا cos square theta is equal to 1 منس sin square theta ٹھیک ہے تو یہی term ہے یہ 1 منس sin square theta تو اس کی جگہ ہم cos square theta لکھ لیتے ہیں یہ بنجھے گا cos square theta cos square theta into cos square theta آگیا ہمارے بس جو ہم نے proof کرنا تھا وہ بھی یہی ہے cos square theta into cos square theta مطلب کہ یہ right hand side k equal آ چکا ہے یہاں پر ہم نے left hand side لیتی اس کو ہم نے convergence کرتے ہوئے لے کر چل لیں اور equal to right hand side وہ expression بن گئی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم proof کر چکے ہیں cos square theta minus cos square theta is equal to cos square theta into cos square theta اب یہاں پر ہم نے اس کی domain کو بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے domain اس function کی دیکھتے ہیں اس function کی domain کیا بنے گی جی دیکھیں theta یہاں پر ہم جو بھی input دیں input ہم نے دیکھنی ہوتی ہے نا کہ ہم input کیا دے سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس undefined values نہ آئیں تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کونسی values theta کی ہیں جن پر undefined values آتی ہیں ان کو ہم domain میں سے نکال دیتے ہیں تو وہ domain بن جائے گی total ٹھیک ہے تو دیکھیں اس پر کونسی values ہم ڈالیں theta کی جگہ کہ یہ undefined بنے کوئی ایسی value نہیں ہے ٹھیک ہے سب values پر یہ جو ہے defined values دے گا اس کو check کرتے ہیں اس پر کونسی ایسی values ہیں جو کہ جس کو ہم input کریں theta کی values کو تو یہ undefined ہوتا ہے zero پر کیونکہ tangent zero کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے تو یہ one over tangent کے equal ہوتا ہے مطلب کہ one over ten square theta اس کو دیکھ لیں یا اس کو دیکھ لیں یہ equal ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر denominator میں اگر zero آجے ٹھیک ہے tan square theta کس پہ zero ہوتا ہے tangent theta کس پہ zero ہوتا ہے tan zero پہ ٹھیک ہے zero پہ undefined value آئے گی اس کے علاوہ اس کے علاوہ 180 tangent 180 degree مطلب tangent pi جو ہے وہ بھی zero ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ value بھی اس پہ zero ہو جائے گا تو one over zero is undefined مطلب infinity اس کے علاوہ two pi پہ بھی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آگے چلتا جائے گا تو اس کی general form کے بنتی ہے pi کو multiply کر دو n سے اور n کو کہہ دو کہ یہ integer numbers ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں اس کو completely define کر دیتے ہیں domain کو کہ theta belongs to real numbers but theta should not be equal to n pi ٹھیک ہے اور ہم n کو بھی define کر دیتے ہیں یہاں پر کے ساتھ ہی ساتھ کہ n belongs to integer numbers یہ ہمارے پاس بن جاتی ہے اس کی domain اس function کی تو یہاں پر question number six send ہوتا ہے next questions باقی questions ہم next lecture سے دیکھتے ہیں اس کی domain ہم دیکھیں گے اور ان کو بھی prove کریں گے identities کو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں